مدبردیش کے پنہ زلے میں ویسے تو درجنوں اعتحاسک اور پرانک دھار میں کس طل موجود ہیں وہیں ٹائگر ریزرو ہنوتا رینج کے جنگلوں کے بیچ ایک عدبت اور عدوتی بھگوان شب کا مندر ہے جسے جھلاریا مہادیو کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف سال بھر میں ماتر بسند پنچمی کے ساتھ پر تن بھگتوں کو درشن ملتے ہیں یہاں پر انسانوں کے علاوہ سال بھر پی ٹوی آر کے باغ بھی آتے رہتے ہیں پراتین ہے مطلب کشی کو ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے پرانا بہت پراتین مندر ہے اور یہاں جو ہے یہاں دس کلومیٹی کی ایریا میں کہیں پانی کی بستہ نہیں ہے کوئی بھی پانی نہیں ہے لیکن یہاں بھولے بابا کے اوپر اپنے آپ پانی گرتا ہے مدلگ ٹور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جل گرتا ہے ان کے اوپر ایک بار کیا ہوا تھا ہمارے بھار راہو صاحب ہیں انہیں ایک موٹی رکھوائی تھی تو انہیں بہو موٹی الگ کر کے وہ اپنی موٹی رکھ دی تھی وہاں جہاں سے جل گرتا ہے تو وہاں سے جل بند ہو گیا تھا اور اس موٹی کے اوپر گڑنے لگا تھا جو پہلے سے رکھنے ہیں یہاں ساکچات بھولے نات کے ساکچات کا آ رہا ہے پراچین کال پرانا مندر ہے بھگوان اور یہاں ٹائگر رجرب سے انماتی سے آدمی آتا ہے اور جو ہے تو یہاں سپرگیتی کی دین ہے پربو یہاں جو جلے آ رہا ہے نا جے سپرگیتی کی دین ہے بیس کلومیٹر اوپر پانی کہیں آئیں اور درس کلومیٹر نیچے بکانی کہیں آئیں پربو پرماتما کے دین ہے دھلا رہی اپولا کی ماں دیکھی جل آتا ہے یہاں بولا کے اوپر آتا ہے سال میں ایک دن ہی آہ پر لوگ آ سکتے ہیں سال میں ایک دن ہی آہ بھی لوگ آہیں آتے ہیں نباہ پران بیٹھتا ہے جھگ ہوتی ہے اور جو ہے تو ساسن سے پانانواتی بھی لیتے ہیں وہ انماتی کی دور آدمی آنے جانے کے لیے بلتا ہے آر دن نو دن کی چھپتی رہتی ہے آتے جاتے ہیں لوگ بہت درسن کرتے ہیں